اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فائیور پر سیلر اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ لوگ فائیور پر اکاؤنٹ بنا کر اس کو اچھے سے ویریفائی کیسے کروا سکتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ اس کو اپروو کیسے کروا سکتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ بنانے کے بعد فائیور ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ بھائیہ جی کنگریجولیشن آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو گیا ہے بلکہ سیدھا یہ کہے گا کہ بھائیہ جی آپ اپنی فارسٹ گگ لگائیں کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ تو اپروو ہے مطلب ہم ایسی سیٹنگ کریں گے کہ فائیور کو ہمارا اکاؤنٹ اپروو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آل لڑی ہم سمجھنے اپروو ہوئے ہوگے کیونکہ اپروو کرنے کی ضرورت انہیں پڑھتے ہیں جو ایکسپیرینس تھوڑا لکھتے ہیں مطلب اُلجھا دیتے ہیں فائیور کو تو وہ سمجھتا کہ پتہ نہیں یار ہی نہیں کام آتا ہوگا کہ نہیں تو وہ پھر اپروو نہ اپروو مطلب ہی جھنجھڑوں میں پھنس جاتا ہے بندہ تو اس سیٹنگ کو دیکھنے کے بعد لائیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اکاؤنٹ بنا کر کے اسی وقت فرسٹ گگ کا اپشن اس پہ شو ہو جائے گا گگ پبلش کرنے کا پرابلم بھی میں آپ کو بتا دوں گا کچھ لوگوں کی فرسٹ گگ پبلش ہی نہیں ہوتی ہر چیز کمپلیٹ اس ویڈیو میں سکھاؤں گا کیسے ایک اچھا سا فائیور پر وہ اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے جو بنا کر قیادے گھنٹے کے اندر اندر آپ فرسٹ گگ لانچ کر سکیں اور گگوں پر ویوز لانا آرڈز لانا مطلب بھرمار وہ بھی اس ویڈیو کے انڈ میں بتا دوں گا تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے پی سی پر لیپ ٹوپ پر یا کسی بھی موبائل کے براؤزر پر بھی آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں فائیور کے اکاؤنٹ کو بنا کر آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ آپ کا آن لائن ارننگ کا سورس ہو سکتے ہیں تو چلیں آئیں سیکھتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ اپنا کوئی بھی براؤزر اوبن کریں گے تو آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے F I V E R Fiver یا پھر اگل آپ لوگ اس کی ایپ پر بھی ہیں تب بھی بنا سکتے ہیں لیکن اچھا یہ ہوگا کہ اکاؤنٹ بنانے کے لئے آپ کوئی سا بھی براؤزر استعمال کریں اس کے بعد ہم لوگوں نے جوائن کے اوپر کلک کر دینا یا پھر بکم ای سیلر یہاں پر یہ دیکھیں آپ لوگوں نے جوائن بھی کر سکتے ہیں بکم ای سیلر بھی کر سکتے ہیں دونوں ایک ہی کام ہے نو ٹینشن تو چلیں ہم بکم ای سیلر کے برن پر ہی کلک کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے سیلر کے برن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آگئے تو اب ہم یہاں سے کر دیتے ہیں continue with email کیونکہ ہم اپنی email اور password خود جانبوں رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی لکھ دینا ہے email یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی email لکھ دینا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے لکھنا اپنا password email اور password دونوں لکھ دیئے ہیں اب ہم کرتے ہیں continue کے برن پر کلک تو یہاں پر ہمیں اپنے fiver کے account کا username لکھنا ہے ایک بات بہت 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 زیادہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے username دھیان سے رکھنا ہے کیونکہ بعد میں username تبدیل نہیں ہو سکتا تو چلیں میں اپنے name سے چیک کرتا ہوں ملتا ہے کہ نہیں سفیان علی یہاں سے 55 میں لکھ دیتا ہوں نہیں ہے 99 لکھ کے چیک کرتا ہوں ہے یہ کہہ دیئے سفیان علی 99 اس طریقے سے آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے دوبارہ تبدیل نہیں ہوتا یہ سوچ کر رکھیں کہ پکا ہے اب ہم کرتے ہیں create my account تو یہاں پر اب ہم جائیں گے اپنی email پر اور وہاں پر verification code ملے گا وہ ہم نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے verification code لکھنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر آ گیا اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ fiver کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے join کرنا چاہتے ہیں selling freelance service یا پھر buyer تو ہم جو انا seller کریں گے ویسے یہاں سے buyer بھی کر دیں تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا بعد میں جا کر کہ آپ buyer بھی بن سکتے ہیں seller بھی بن سکتے ہیں ہم یہاں سے seller چود کرتے ہیں selling freelance service اور کرتے ہیں next کے ورن پر کلک یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیسے آپ agency ہیں یا کیا ہیں تو ہم یہاں سے کریں گے solo freelancer یا impliation impliation solo freelancer ہی کر دیں یا side hostel دونوں ایک جیسے ہیں یہ last ورن آئے کریں تو اچھا ہوگا یہاں سے ہم next کرتے ہیں تو اب ہمیں کہہ رہا ہے آپ کا experience کیا ہے just started freelancing online freelancing offline تو میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ آپ freelancing online کریں just started نہ کریں تو آپ کا account approve کرنے میں وہ مسائل پیدا کر دے گا finish کرتے ہیں یہاں سے اب ہم یہ کہہ رہا ہے complete your seller profile اب ہم complete کرتے ہیں اپنی fiverr کی seller profile تو چلیں جی اب ہم لوگ بن گئے ہیں یہاں پر وہ یہ دیکھیں fiverr کی ہر چیزہ آگیا اب ہم کرتے ہیں اپنے account کے بٹن پر کلک یہاں سے سیدھا چلتے ہیں ہم لوگ profile میں profile میں جانے کے بعد ہماری seller profile اپرو ہوگی یہ دیکھیں user name آگیا یہاں سے display name ابھی ہم نے choose کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے choose کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں become a seller کہہ رہا ہے تو ہم become a seller کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے کرتے ہیں continue یہاں سے بھی continue یہاں سے بھی continue یہاں سے first name اور last name فاست name اور last name ہم نہ دیتے ہیں لکھ اس کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے display name یہ ہوتا ہے fiverr کی profile پر جو display ہوتا ہے تو میں یہاں پر بھی محمد sufi صوفی لکھ دیتا ہوں ویسے آپ کو جو بھی لکھنا ہو آپ اس کے مطابق یہ display name ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بعد میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے profile picture آپ upload کر دیں میں تو فیلال نہیں upload کر رہا ویسے کرنی بڑھے گی یہ لازمی ہوگی تو چلے profile picture upload کرتے ہیں پھر ہم لکھتے ہیں اپنی description تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی ڈی پی upload کر دیا یہاں پر میں نے اپنی description لکھ دیا ہے i specialized in carefully wordpress website یہ وہ ٹھیک ہے تو آپ جس کے related بنا رہے ہیں make sure کریں یقین بہانی کہ اپنے اس کے مطابق کی description لکھنی ہے یہاں سے language یعنی فیلحال تو ہم انگلیش کر دیتے ہیں لیکن آپ اردو اور ہندی وغیرہ کو بھی یہاں سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے wordpress designer پیچھے لکھ دیا تو یہاں سے میں programming and pack کروں گا یہاں سے پوچھے گا کہ کون کون سے چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں تو میں اپنی چیزیں لگا دوں گا آپ لوگوں نے اپنے مطابق یہاں سے ڈھونڈ لینا ہے اور وہ لگا دینی ہے اب ہمیں کہہ رہا ہے کتنے year کا آپ کو experience ہے تو میں یہاں سے جب دیتا ہوں from 2022 2023 تو آپ لوگوں نے اچھا سے اچھا زیادہ experience لگنا ہے تب ہی آپ کی profile جو نا وہ approve ہوگی نہیں تو مسائل پیدا ہو جائیں گے اور approve آپ کی profile نہیں ہوگی تو یہاں سے میں export ہی کروں گا آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کے مطابق جو آپ کرنا چاہیں یہاں سے کم کم تین چار تو skills add کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نکتہ لگا ہوا اس کا مطلب ہے لازمی skills add کرنا لازمی ہے education لازمی نہیں ہے لیکن اچھا یہی ہوگا کہ آپ add کر دیں add کریں گے تو اچھا ہوگا لیکن لازمی نہیں ہے اسی طریقے سے certificate بھی لازمی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس پڑھ ہے تو add کر دیں اس طریقے سے personal website بھی لازمی نہیں ہے ہا اگر ہے تو کر سکتے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں continue اب ہم پہنچ چکے ہیں تیسرے اور last step پر یہاں پر کیا چیز ہے یہاں پر ہے email اور phone number email تو ہماری verified ہے add phone number کے button پہ کلک کریں تو آپ phone number verify ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیں یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ important ہے جو بہت سے new user بھول جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً کتنا ہے ہمارا 55% 55% ہے تو کم سے کم آپ کو first gig لگانے کے لیے 70 plus ہونا چاہیے 75% اب ہمارا 55% ہے اس طرقے سے اب ہم نے دیکھنا کیا نہیں لگا ہے ہم نے education نہیں لگائی 5 یہ 10 number اس کے بڑھنے تھے 65 ہم نے certificate نہیں لگا اس کے بھی بڑھ جاتے اس کے بعد ہم نے اپنے social links بھی ایڈ نہیں کی 75 ہو جاتے اب ہم اپنا phone number ایڈ کریں تو کتنے ہو جائیں گے تقریبا 80 اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا phone number یہاں پر لکھنا ہے phone number لکھتے وقت بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں پلس 92 ہے اب یہاں پر 30 لکھوں گا اگر انڈیا سے ہیں تو آپ نے اپنا code لکھنے کے بعد نمبر ایزی سے انٹر کریں یاد رکھیں وہ نمبر آپ انٹر کرنا جو پہلے کبھی پر نہیں ہو پہلے کبھی فائیور پر رہ گا تو یہ ویریفائی نہیں ہو سکے گا اور بہت سے مسائل آپ پیدا کر دے گا نمبر آپ صحیح سے لکھنا پلس 92 پہلے لکھا ہوتا تو شروع کرنا ویریفائی بھی کار سکتے ہیں اور ویریفائی بھی کار بھی کر سکتے اگر آپ براوزر پر ہیں موبائل پر تو آپ لوگ نے یہاں پر کلی کر لازمی سے اوپن کر لیں یا نہیں تو جب آپ لوگ نے اپنا فون نمبر ویریفائی کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کیوپر فائل کمپلی ہو جائے گی ہنڈر پرسنٹ نہ بھی ہوئی تو اس قابل ہو جائے گی کہ آپ لوگ اپنی گگل لگا سکیں گی اور آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گی بہت سے مسائل جانا آپ پیدا ہو جائیں گے تو اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ بکم سیل ہیں یا پھر بائیر بھی بن سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اکاؤنٹ سکسیسفل کھول جائے گا تو بہت سے لوگوں کو اکاؤنٹ کھولنے کے بعد فرسٹ گیگ پبلش نہیں ہوتی اس میں پرابلم آتا ہے اس کا یہی سلوشن ہے یہ پرسنٹیج نہیں ہو رہی تو یہی اس کا ایک وجہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور ہاں اب اگر آپ لوگ نے فائیور پر اکاؤنٹ تو یہ سیکھنا چاہتے ہیں نا آپ لوگ کیسے فائیور پر شورٹ سے شورٹ سے شورٹ طریقے کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے جوالی ویڈیو آر ایس کے اوپر کلیک کریں